کہ ٹھیک ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن آتے رہے ہیں لیکن جب کام نہیں ہوا مشاہد کی تنظیم بنی تو ایسے ان میں لوگ شامل ہو گئے جو بدنامہ زمانہ تھے ان کی وجہ سے لیگ کو بہت سخت نقصان پہنچا لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیئے کہ لاو جی ہے ایک کاف لیگ اور بندہ ہی کوئی نہیں جیڑ ایردان نے بندے پھٹ پھٹ گے پردی کرنے ہیں کہ جیڑ اللہ بے صحیح بس تو ہمارے لئے یہ غیرت درم کام تھا کہ ہم پیدایشی مسلم لیگی ہیں اور رہے گے انشاءاللہ کیونکہ مسلم لیگی کا تعلق جو ہے وہ میری آقا مولا امیر بن لیت محدثی علی قریق کے ساتھ ہے اور یہ سارے آستانے جو بیٹھے ہیں اس کے مشارق ہمارے جو بزرگ تھے وہ قائد عظم کے ساتھ تھے انہوں نے پہلے قائد عظم کو بشارت بتاہ فرما دی تھی میرے قبلہ نے کہ اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہو جگہ پاکستان ضرور بنے گا کچھ لوگوں نے اتراز کیا تھا اس وقت کہ جی قائد عظم کی بات کے پیچھے نہ لگو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ انگریزی لباس ہے افلاں ہے میرے قبلہ نے ارشاد فرمایا تھا آپ فکر نہ کرو قائد عظم اگر بات سے پیچھے اٹھ جائے گا یہ فقیر پیچھے اٹھنے والا نہیں ہے ہم نے اس کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو مرشد مانو اس کے پیچھے چلنا ہم نے وکیل مقرر کیا ہے اور اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا انشاءاللہ بشارت ہو تو پھر آپ نے سب سے زیادہ تربانیاں دی اور یہ نعرہ دیا اس وقت لوگوں کو کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آجا اور پورے برے سغیر کا دورہ کیا دنیا کے دورے کیے اور اپنی جیب سے خرچ کیا ہر قسم کی وہ ایسے مرشد نہ تھے اور یہ مرزا قادیانی جو ہے اس کو آپ نے چیلیج کیا تھا اور آپ کا یہ فرمان تمام سلسلہ میں مشہور ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسید اکل روحانی طورتے گئے حسید تک کچھیا کہ داسترکل نبودہ کی ثبوتہ انہوں جواب کوئی نہیں آیا تو فرمایا کہ حسید اپنی متیار ماری یہ رہی کہ خبیص نبودہ دعویٰ اہمی کار بیٹھاں جو ترکل ثبوتی کوئی نہیں میں حضور دا امتی ہاں اللہ دا فقیر ہاں داسترکل نبودہ کی دلیلہ انہوں کوئی جواب نہیں آیا کہ میں اپنی متیار ماری تیر تالی گھنٹے دے اندرہ دی موت ہو جائے گی گلیز ہو کے مرے گا گلازت دے اندرہ دی ڈیتھ ہو گئی یہ میرے قبلہ نے ار تالیس گھنٹے پہلے یہ اعلان فرما دیا اور انہوں نے گھیرہ ڈار لیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ایک پیر نے اتنی بڑی یہ بات کہتی ہے اب ہو سکتا یہ ویسے مروا دے یا کوئی ایسی بات کر دی حفاظت ہو گی لیکن اللہ کے فقیر کا کہنا جھوٹا نہیں ہوا کرتا وہ روحانی طور پہ کام کر گئے تھے انہوں نے پتا دے کہ تالیس گھنٹے کی ڈیتھ ہو گی اور وہ بھی گلازت کے اندر ہو گئی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اور اتنے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کسی نبی مفہوم میں اور یہاں کئی مرزائی بیٹھے ہیں جو نعوز بلاب تو نہیں ہیں ان کو یہ میرا اعلان سن کر کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ سے تصدیق ہو جائے خلفہ راجدین کی بارکہ سے تصدیق ہو جائے کہ میرے آقا ہم سب کے آقا جو ہیں نبیوں پیلوں کے آقا جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اس کے بعد قیامت تو کوئی نبی نہیں ہے تو ان کو فیض ہوا اور وہ ہمارے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحیح مسلمان ہوئے یہاں کئی فیملییں بیٹھے ہیں تو یہ فیض و قرب ان کے صدقے سے تو ان کی بات پوری ہوئی ہمارا تلق اس خاندان سے اب یہ ہے کہ پہلے ہوتی مسلم لیگ تھی اور کاملس تھی اب وہ جب لیگ میں ایسے بندی آ جائیں گے وہ کام نہیں صحیح کریں گے گداری کریں گے دھوکہ دیں گے عمام کے مسائل حل نہیں کریں گے تو وہ ٹکڑوں میں ہوگا مختلف پارٹیاں بن گئیں مجبوری کے ساتھ اگر یہ لیگ صحیح کام کرتی اور یہ لیگ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ مشاہد کی جماعت ہیں اولی اللہ کی جماعت ہیں مسلم لیگ لوگ کہتے ہیں یہ اب سیاست کی بات ہے یہ سیاست کی بات نہیں ہے یہ ہم تو سمجھیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسلام اور پاکستان ہم نے یہ اہد کر رکھا انشاءاللہ اور مشاہد نے اور اس میں اتنے مشاہد ہزاروں کی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں اور مسلمان ہر مسئلہ پر فرقے سے کہ ہم انشاءاللہ مسلمانوں کی عزت بحال کر کے رہیں گے اور جلد وہ وقت آنے والا ہے اور یہ دنیا جان چکی ہے اور جب ہماری یہ خبریں پوری دنیا میں گئیں برطانیہ کے پاس رپورٹیں گئیں امریکہ کے پاس گئیں دوسری دنیا کے پاس گئیں جو ہمیں مسلمانوں کو غلط سمجھ رہے تھے ان کو مسلمانوں کا یہ صحیح ان کو کام نہیں پہنچے تھے وہ ایک اور ہی طرح کے مسلمان سمجھ تھے کہ یہ دہشتگرد ہوتے ہیں یہ بہت جنگجو ہوتے ہیں ان کو یہ حقوق پورے نہیں کیا کرتے ہیں فلاں ایس طرح نہیں ہمارے پروغزام کی وہاں گئے انٹرنیٹ پہ رابطے پوری دنیا کے ساتھ ہیں ہمارے مشاہد کے ساتھ ہیں تمام مضاہب کے ساتھ ہیں ہم نے سب سے پہلے تمام مضاہب کو سٹیج پر کٹھا کیا آج بھی کٹھے ہیں اس کام سے متاثر ہو کر ہمارے اخلاص اور خلوص سے متاثر ہو کر لوگوں نے دیکھا سالہ سال دیکھا دو چار دن نہیں دیکھا یا دو ماہ دو ماہ کی بات نہیں ہے سالہ سال انہوں سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک آستانہ واحد ایسا ہے جہاں صرف انسانیت کی خدمت ہوتی ہے انسانیت کی پہلے سب سے بات ہوتی ہے مذہب کی بار میں بات ہوتی ہے ہم ہمیں حکم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اخلاف سے پیش آئیں ہر ایک کے ساتھ اچھا شلوک خریں ہر عید اگر کوئی برتا جا رہا ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اگر کتہ بھی ایک پیاسہ ملے کوئی زخمی ملے اس کو دبائی لگا دو اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرو اس کو پانی پلاو اس کو کھانا کھلا دو یہ تو پھر سب انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں سب انسان ہیں بھائی بھائی ہیں یہ مذہب کے بجا سے اس طرح مختلف زبانیں ہو گئی خاندان ہو گئے بٹ گئے لیکن امن کا پیامبر کوئی کوئی آیا صحیح کام کیا لیکن آپ کو یاد ہوگا سب کو کہ میں نے اسی سٹیج سے کہا تھا وہ بہت گمہن میں تھے کہ نئے جی ساری حکومہ سے جناب صفایہ کر دینا ہر ساڑی پارٹی بڑی مضبوط ہو گئی تو میں نے یہ بتایا تھا ان کو کہ میں اللہ کا فقیر ہوں اور یہ میں آپ کو بات نہیں اطلاع دیتا ہوں کہ اگر تنظیم مشایخ اعظام پاکستان سے رابطہ نہ کیا ہمارے مشورے تجویزیں آپ کی بہتری کے لیے ہم دے رہے ہیں ہم آپ کی بہتری کے لیے دیتے ہیں ہم بغیر کسی لالج کے آپ کو مشورے دے رہے ہیں آپ کی بہتری کے لیے آپ کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایسا معاشرہ ہے ایسے ذہن رکھنے والے لوگ آئیں جو تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چلے ایسی شخصیات کو چنا جائے جن پر تمام مذاہب خود بخود کریں کہ یہ بندہ ہمیں ٹھیک ہے یہ ایماندار ہے یہ مخلص ہے یہ صحیح کام کرنے والا ہے مخلوق خدا جو اتنی جس بندے پہ اطمار کر رہی ہے وہ سب کو ہم حکومت کے جو کام ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں حکومت کے جو اسلامی حکومت کے کام ہیں وہ سب ہم خود بخود کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھے فرقہ واریت کس نے ختم کیا ہے مشائق نے ختم کیا ہمیشہ یہ سارے مسالح کے لوگ بیٹھیں مذاہب کے بھی لوگ بیٹھیں ان میں ہندوی سائی بھی بیٹھیں پارسی بھی بیٹھیں شیعہ بھی بیٹھیں دیو بندی ہی لگی جو ایک دوسرے کو دشمن دے سب بیٹھیں اب بھائی بھائی بن کر ایک جگہ پر بیٹھیں نہیں سب بھائی بھائی بن گئے اسی گروہ میں واپس آگئے اسی لیگ میں واپس آگئے اب یہ بختلک پارٹیوں سے ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی مخلص لیڈر ملے آپ کہتے ہیں ایک بندے نے حکومت کے بندے نے کہا جی مجھے سو بندے آپ مخلص دے رہے ہیں سو اکار کو تو انشاءاللہ تعالی پنجاب میں انقلاب آ جائے گا میں نے کہا آپ سو بندوں کی بات کرتے ہیں میں دس ہزار لینے کو تیاروں مخلص بندے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ ہم سے پلی جھوٹ مت بولیں آپ ہم سے اگر جھوٹ بولتے ہیں آپ بات کر کے پھرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ رسول اس کو پسند نہیں کرتے نارلہ مخلوق پسند کرتے ہیں اللہ دل پھیر دیتا تھے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے سے بات گئیں اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں